اسلام علیکم ناظرین میں اوفاقر آسی باجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں باجوا کہتا ہے یوٹیوب چینل ناظرین ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو پی ایسل انسائیڈر وید باجوا کی اس اپیسوڈ میں کافی ایک مزید کی اپیسوڈ ہے آپ کو تین سے چار اپ ڈیٹس ملنے جا رہی ہیں اور کنفرم نیوز آپ کو آج کی ویڈیوز میں میں دینے جا رہا ہوں اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیری بروک باہر ہو گئے ہیں پی ایسل سیون کے تھوڑے دو تین میچز کے لیے تو ان کی ریپلیسمنٹ امکان تھا کہ لاہور کلندس شاید نہیں لے گی کیونکہ آرڈی ان کے پاس کافی میڈل اوڈر میں پیٹس مین موجود ہیں لیکن آج کنفرم نیوز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ کیا ہیری بروک کی ریپلیسمنٹ لاہور کلندس لے گا یا نہیں لے گا وہ نیوز آپ کو دی جائے گی اس کا وقتان سوزانس نے اپنے نیو سیسٹ کوچھ اینڈ فاس بولنگ کوچھ کو افیشلی اناؤنس کر دیا ہے وہ کون ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ انفرمیشن آپ کو دی جائے گی پی ایسل سیون کا جو سونگ ہے انتھم ہے اس کے حوالے سے کچھ افیشل اپ ڈیٹس آپ کو دینے جا رہا ہوں اور اسلام آبا یونائٹیڈ کی کٹ ان کا انتھم کب آئے گا اور ریس ٹوپلی کی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے کافی زیادہ اسلام آبا یونائٹیڈ کے فینس پوچھ رہے تھے تو کون ہوں گے ریس � ویڈیو میں سن سکیں گے تو امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ مزید ایسے ہی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے صاحب نے بالکل جلد سے جلد آ سکیں سب سے پہلے ہم ہری بروک کی ریپلیسمنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو سمین رانا سے کل کسی نے ٹویٹر پوچھا تھا کہ آپ ہری بروک کی ریپلیسمنٹ لیں گے یا نہیں لیں گے تو سمین رانا نے ٹویٹ کی تھی کہ یس ہم ہری بروک کی ریپلیسمنٹ لیں گے تو انہوں نے ابھی تک فائنل نہیں کیا کہ یہ ان کی ریپلیسمنٹ کیا ہونے والی ہے کچھ اس سوالے سے خبریں نہیں آئی لیکن جیسے ہی اس بارے میں بھی پتہ لگے گا تو وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گی آپ لوگ بتائیں کہ کیا ہونی چاہیے ہری بروک کی ریپلیسمنٹ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں تو وہ بھی میں سمین رانا کو سجیشنز فوروڈ کر دوں گا دوسری چیز میں ہم بات کر میں ملتان سلطان نے جو اپنا آل ایسسٹنٹ کوچ اور فاس بولن کوچ کو نامضد کیا ہے آہ اوٹس گیبسن ان کا نام ہے وہ ویست انڈیز کے بھی پہلے ویلڈ تی ٹوینٹی کپ انہوں نے جیتا ہوا ہے ایس ہیڈ کرو اور ویست انڈیز اور فرمیر ہیڈ کرو چ آف ساؤتھ آفریقہ اور ان کے ساتھ انہوں نے سکسیسل سٹینٹس کیا ہوا ہے ان دی پاسد ایس فاس بولن کوچ آف انگلینڈ اینڈ بنگلہ دیش ایس ویل تو اوٹس گیبسن کو نامزد کیا ہے جی بنگلہ دیش نے ایز اسسٹینٹ کوچ اینڈ ایز فاس بولنگ کوچ اور جو ان کے ہیڈ کوچ ہیں وہ انڈی فلاور ہی رہنے جا رہی ہیں بات کر لیتے ہیں پی ایس ایل سونگ کے حوالے سے کہ آپ لوگ پوش رہے تھے کہ کوئی اپ ڈیٹ دیں تو کل پی ایس ایل کے افیشل ہینڈل سے ہمیں کچھ ٹویٹس دیکھنے کو ملی ہیں جس میں انہوں نے سونگ کے حوالے سے ہمیں تھوڑے سے ہنس دیئے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی اس میں گانے کا سیمبل بنا ہوا تھا آگے مائک تھا اور آگے قویشن مارک تھا جس سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ سون آپ کے خدمت میں ہم سونگ پیش کرنے جا رہے ہیں اور آپ گیس کریں کہ سنگر کون ہو سکتا ہے اس کے لاوے ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی اور اس میں ایک جو سونگ کی ٹائم لائن ہوتی ہے اس طرح کا اینیمیشن سی ڈالی ہوئی تھی 2 منٹس این 20 سیکنڈ کی تو وہ بھی سونگ کو ریپیزنٹ کر رہی ہے اور میں نے کچھ سوچ سے بدل گئے اور امید یہ ہے کہ آج نہیں تو کل تک میکسیمم ہمیں افیشلی اناؤنس بھی ہو جائے گا کہ کون سے سنگرز ہونے جا رہے ہیں پی ایس ایل سیون کے سونگ کے لیے اور اس کا ٹائٹل وغیرہ کیا ہوگا وہ انفرمیشن بھی ہمیں افیشلی آج نہیں تو کل تک لازمی مل جائے گی اس کے علاوہ کل ہم نے انٹرویو کیا ہے اسلامبار یونائٹڈ کے جی ایم ریحان الحق نے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی ایک تو ہمیں انٹرویو بھی دیا دوسرا انہوں نے مجھے ٹویٹر پر فالو بیک بھی دیا ہے جس پر میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں تو انہوں نے کل ہمیں انٹرویو میں کچھ دو تین چیزوں پر جو ایکسکلوزیل نیوز ہیں وہ دی ہیں ایک تو آپ تو کافی بھی پوچھ رہے تھے ریس ٹوپلی کی ریپلیسمنٹ کے بارے میں تو وہ انفرمیشن میں نے ان سے پوچھی ہے تو وہ ان کے بارے میں ان کا کیا گنا تھا وہ سن لیں اس کے بعد آپ سن سکتے ہیں کہ کٹ اور ان کا جو انتھم ہے وہ کب آئے گی تو اس بارے میں ان کیا انفرمیشن دی ہے آئیے جانتے ہیں ریحان بھی کافی قویشنز ایوے تھے ریس ٹوپلی کے بارے میں کچھ مچے کے لیے بیلیب نہیں ہوں گے تو کافی پوچھ رہے تھے آپ نے اس کی ریپلیسمنٹ پک نہیں لی تو وہ لوگ جانے تھے کہ اس کی ریپلیسمنٹ اب لیں گے اگر تو وہ کیا ہو سکتی ہے اور کب تک وہ ناؤنس ہو جائیں گی جو بھی ریپلیسمنٹ ابھی بکایا ہے سب سے پہلی چیز تو آپ نے ریس ٹوپلی ریپلیسمنٹ کی اس چیز مثلا موجود موجود ہے وہ ناؤنس ہو جات گئ Br artillery b بن کیوں کہ اس کے لیے تو وہیں بسی جائیں گے تو بھی ریسمنٹ کی مجھے پیدا یہ ہمارے میں آجانی چاہیے کٹ کے اوپر میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ عمران قریشی جو پاکستان کے پاکستان is a renowned artist one of the best in the world تو ان کا artwork جو ہے وہ IQ and IU جو ہے وہ آپ کو پہلے بھی اس کے ایک دو trailer ملے ہوں گے تو اس کی جھلک آپ کو اس میں نظر آئے گی تو that is an interesting project میرا اپنا مجھے آرٹ کا اتنا ایڈیا نہیں اس لی اس نام میں اس میں زیادہ involve ہوتا ہوں نام میں اس پہ کومنٹ کرتا ہوں تو it's not my field to comment on but having someone like عمران قریشی involved obviously is a big thing anthem کی جہاں تک بات ہے وہ نیوز وہ بھی انشاءاللہ ایک ڈیرڈ ہفتے کے اندر لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اس پہ کیا اپ ڈیٹ ہے ابھی I'm not in a position to comment on تو یہ ناظرین یہ تھے جی ایم آف اسلامبہ یونائٹیڈ ریحان الحق ان کا جو فل انٹرویو ہے وہ آج شام کرکٹ دیوانے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا تو آپ لوگ فل انٹرویو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ناظرین آج کی اپ ڈیٹس پی ایس ایل سیون کی حوالے سے امید آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی ویڈیو پسند رہی تو لائک کر دیو و شیئر کرنا نہ مولیے گا اور ہر ٹیم کی پلائنگ الیونز اور سٹرینڈ ویکنسز بیس پر ان کی رینکنگ جو ہے اس پر کافی زیادہ آپ کی آ رہے ہیں کہ وہ کب تک آئیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں میں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی ہر ٹیم کی علاہدہ سے ویڈیوز تو چینل کو وزر ضرور کرتے رہیں اپنا خواہد ضرور رکھے گا پھر مزید ملاقات ہوگی اللہ حافظ